بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام ڈاکٹر عبداللہ ہے یہ نبی اکرہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے خطوط پر مشتمل یہ خطوط اور یہ جو معایدے کی تھے انہوں نے اس پر مشتمل یہ آپ کی سیرت کے ہیں لیکچر یہ اگلا لیکچر ہے معایدہ سکیف سکیف مینز طائف یہ میں آج اردو ورشن کروں گا انگلیس میں پھر کروں گا کیونکہ یہ لمبا معایدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تحریر سکیف کے لوگوں کے لئے ہے نمبر دو اس معایدہ میں جو کچھ تحریر کیا گیا ہے اس کے ذمہ داری خدا وحد جس کی قوت و اختیار میں کوئی شریک نہیں اور اس کے پیغمبر حضرت محمد بن عبداللہ پر ہیں نمبر تین وادی سکیف کو حرم قرار دیا گیا ہے لہٰذا وادی سکیف میں درختوں اور جھاڑیوں کا کاٹنا جائمروں کا شکار کرنا ظلم چوری اور تمام برے کام سختی سے منع کر دیئے گئے ہیں نمبر چار سکیف کی وادی کو وجھ کا درجہ حاصل ہے نہ تو سرزمین طائف سے افواج گزریں گی اور نہ مسلمانوں کو یہ حق ہوگا کہ وہاں جا کر لوگوں کو وہاں سے نکالیں وہاں کے لوگ جو کچھ وہاں کرنا کرنا کریں چاہیں اور جیسی امارتیں بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں نمبر پانی طائف کے لوگ عشر زکاة اور فوجی مدد مہیا کرنے سے مبرہ ہوں گے جہاں تک ان کی جہدات اور زندگیوں کا تعلق ہے ان پر کوئی جبر یا زبردستی نہ ہوگی نمبر چھے ان لوگوں کو مسلمانوں کا گروپ سمجھا جائے گا لہٰذا وہ مسلمانوں میں بلا روک ٹوک آ جا سکتے ہیں نمبر ساتھ اگر طائف کے لوگوں میں سے کسی کو قیدی بنا لیا جائے تو انہیں یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ بات چیز سے معاملے کو حل کرا سکیں نمبر آٹھ جو کچھ کرزہ بھی گروی چیزوں کے متعلق طائف کے لوگوں کے ذمہ ہیں اور جو کہ کرزہ یا مقدر اکاز کی اور مقدار اکاز کی اکاز کی تک ادا ہونے والی ہے وہ ادا کرنا ہوئی اللہ تعالیٰ سود کے متعلق کوئی ذمہ داری نہیں لیتے نمبر نو جو کرزہ طائف کے لوگوں کے ریجسٹروں میں لکھے ہوئے ہیں اور ان کے قبول اسلام سے پہلے ادا ہونے تھے وہ ان کرزوں کو وصول کرنے کا حق رکھتے ہیں نمبر دس اگر اہل طائف کی کوئی چیز جس کے پاس امانتاً رکھی ہوئی تھی اور وہ اس نے خراب کر دی ہے تو اسے وہ چیز اصل حالت میں مالک کو واپس کرنی ہوگی گیارہ سکیف کے لوگ نمبر گیارہ سکیف کے وہ لوگ جو یہاں حاضر نہیں ہیں انہیں بھی وہی تعفض اور حقوق حاصل ہوں گے جو کے موجودہ لوگوں کو حاصل ہیں جتنی بھی ان کی جائداد یہی ہیں وہ تمام وجہ کی طرح محفوظ ہوگی نمبر بارہ جو کوئی بھی کسی کاروبار میں ان کا حصہ دار ہے یا مددگار ہے اس کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے نمبر تیرہ اگر کوئی اہل سکیف سے مالی یا جسمانی زیادتی کرے یا ان پر ظلم و جبر کرے جو تمام مسلمان ظالم کے خلاف تو تمام مسلمان ظالم کے خلاف اہل سکیف کی مدد کریں گے نمبر چونہ کوئی ایسا شخص جس کا اس علاقے میں آنا اہل سکیف کو ناپسند ہو وہ یہاں نہیں آئے گا نمبر پندرہ اہل سکیف اپنے گھروں کے سامنے خرید و فروخت کے لیے جگہیں بنا سکتے ہیں نمبر سولہ اہل سکیف کا حاکم انہی میں سے مقرر کیا جائے گا بترتیب بنی مالک اور بنی اخلف کے اپنے اپنے امیر ہوں گے نمبر ستارہ سترہ اہل سکیف سے جو لوگ قریش کے باغوں کو سراب کریں گے تو وہ آدھی پیداوار کے حق دار ہوں گے اٹھارہ گروی چیزوں پر کوئی سوت ادار نہیں کیا جائے گا اگر وہ گروی کی مقدار ادا کر سکتے ہوں تو انہیں ادا کرنی چاہیے اگر وہ فوری طور پر ادا کرنے کی سکت نہ رکھتے ہوں تو انہیں اگلے سال جماعتی الاول تک ادا کرنا ہوگی اور جس کی مدد پوری ہو گئی ہو اور اس نے ادایگی نہیں کی تو اسے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے نمبر انیس اگر اہل سکیف نے کسی کا کرزہ دینا ہے تو انہیں صرف اصل ذر ادا کرنا ہوگا نمبر بیس اگر ان کے پاس کوئی غلام ہو جس کو اس کے مالک نے فروخت کر دیا ہو تو اس سودے کو جائز مانا جائے گا اور اگر اس کو نہ بیچا گیا ہو تو اس کا تعاون توان چھ مادہ اونٹ ہوگا جو دو اقصاد میں دیا جا سکتا ہے نمبر بیس نمبر اکیس صرف خریدنے والے شخص کو یہی وہ چیز بیچنے کا حق ہوگا نوٹ جیسا کہ آج کل اس زمانے میں بھی قریش کے عمراء کے لیے طائف گرمیوں میں تفریحی مقام تھا سطح سمندر سے پانچ ہزار خٹ بلند ہونے کی وجہ سے یہاں کا موسم تھنڈا اور خوشگوار ہے ماضی میں یہاں بہت سے بغاد تھے اور یہ پھلوں اور سبزیوں کا مرکز تھا طائف کا شہر آج بھی ایک کاروباری مرکز ایک ترقی آفتہ اور جدید شہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو قریش نے یہ جاننے کے باوجود کہ آپ نہائیت ہی شریف سچے اماندار سخی اور قابل اعتماد انسان ہیں آپ سے توہین امیز برا سخت دشمنی والا نفرت کا سلوک کیا اور روز بروز ان کا رویہ زیادہ سے زیادہ مخاص مانا اور کرواہت بڑا ہوتا گیا کرواہت بڑا ہوتا گیا جس وقت اس بات کی امید بہت کم رہ گی کہ قریش آپ کی بات سنیں گے تو آپ طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں اسلام کی تبلیغ کر سکیں لیکن بدکسن سیستے طائف کے لوگ قریش سے بھی زیادہ سخت دل نامناسب اور ظالم ثابت ہوئے طائف کے شہر میں بہت سے باثر اور دولت مند لوگ رہتے تھے اللہ کے نبی تین بھائیوں عبدیلائل مسعود اور حبیب جو قبیلہ امیر سے تعلق رکھتے تھے ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی قبیلہ امیر دوسرے تمام قبیلوں کا سردار تھا ان تینوں نے دعوت کے جواب میں جو کہا وہ بہت حد تک میز اور تنزیہ تھا کہ اگر اللہ نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے تو تم کعبہ کا غلاب پھاڑ رہے ہو پہلے کا جواب دوسرے نے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہ ملا تیسرے نے کہا میں تم سے بات نہیں کرتا کیونکہ اگر تم نبی ہو تو یہ بات دخلاقی ہوگی اگر تم جھوٹے ہو تو اس قابل نہیں کہ تم سے بات کی جائے معاذ اللہ جب اس حد تک میں سلوک کے بعد بھی لوگوں کے دل نہ بھرے تو انہوں نے گلیوں کے عوارہ اور گستاق لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تا کہ آپ کو تنگ کیا جائے اور مزاک اڑایا جائے تو وہ ان پر پتھر اور اینٹیں پھینکتے تھے یہاں تک کہ آپ کے جوتے فون سے بھر گئے جب زخموں اور چوٹوں کی وجہ سے آپ کی حمد جواب دے گئی تو آپ زمین پر بیٹھ گئے مگر شکی کلب لوگ بعضوں سے پکڑ کر آپ کو کھڑا کر دیتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار ایک انگوروں کے باغ میں پناہ لی انبیاء علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام کو عام طور پر اس طرح کی سختیوں اور مسیبتوں سے واسطہ پڑتا رہا ہے کچھ پیغمبروں نے ایسے لوگوں کے لئے بددعا کی حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا کی وجہ سے دنیا کا ایک بڑا حصہ طوفان سے تباہ و برباد ہو گیا تھا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی بلائی اور بہتری کے لئے بھیجا گیا تھا انہا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم تو اس لئے آپ ایسی بددعا آپ نے نہیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت زید نے آپ سے درخواست کی کہ ایسے برون لوگ برے لوگوں کے لئے اللہ سے بددعا فرمائیں مگر اللہ کے نبی کا دل پسیج گیا اور آپ نے فرمایا نہیں میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا لہذا آپ نے دعا فرمائی اے اللہ انہیں معاف فرما اور ان کو غلط اور صحیح میں فرق کرنے کی سمجھتا فرما لیکن جو روحانی اور جسمانی دکھ اس دن آپ کو پہنچا اس کا اندازہ حضرت عائشہ کے سوال میں ہے کہ کونسا دن آپ پر سب سے زیادہ بھاری اور سخت گزرا تو آپ نے فرمایا طائف کا دن اس سے بہت خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھا سکیف یعنی طائف کے لوگوں سے مائدہ اردو میں انگلیس میں نیکس ٹائم کروں گا دیکھتے رہی میرا چینل ڈاکٹر